بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میرا نام ہے خوشنود علی خان اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایمازون ہولسل ایف بی اے کا کورس آسان الفاظ میں بناوں گا تو یہ میرے کورس کا دوسرا لیکچر ہے پہلے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا یہ تینوں قویشنز میں نے آپ لوگ کو پہلی لیکچر میں سمجھایا تھے اگر کسی نے یہ لیکچر نہیں دیکھا تو پہلے جاکے فرسٹ لیکچر دیکھو اس کے بعد سکنڈ لیکچر میں آنا تو آپ لوگ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے جس میں میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا کہ what is ایمازون ایمازون کیا ہے different models of ایمازون ایمازون پر different models کون کون سے ہے ایمازون پر different models means different businesses ایمازون پر ہم کون کون سے بزنیسز کرتے ہیں اور کیسی کریں گے وہ میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا how amazon wholesale works ایمازون wholesale کس طرح کام کرتا ہے میں آپ لوگ کو اس لیکچر میں یہ تین questions سمجھاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں what is ایمازون ایمازون کیا ہے ایمازون is an e-commerce website ایمازون جو ہے وہ ایک e-commerce website ہے جس کی طرح ہم product کو sell کرتے ہیں اور buy بھی کرتے ہیں اور وہ بھی online physically ہم وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے ہم laptop یا mobile کی طرح اس کو کر سکتے ہیں ہم اس کی طرح ایمازون کی طرح internationally اپنے products کو بیچ سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں تو یہ ایک international website بن چکا ہے جس کی طرح ہم internationally چیزوں کو خرید اور فروخت کر سکتے ہیں ایمازون پر بہت زیادہ buyers ہیں وہاں سے چیزوں کو خریدتے ہیں کیونکہ یہ ایک trusted website ہے لوگ اس پر trust کرتے ہیں یہ ایک trusted website ہے یہ 1994 میں بنا ہے اور ابھی اس کا 310 million customers ہے internationally تو اب next question کی طرف مو کرتے ہیں کہ ایمازون پر different models کون کون سے ہیں ایمازون پر different businesses ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور ہم اس سے فائدہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اس میں آتا ہے private label wholesale and drop shipping اس میں یہ تین businesses ہیں ہم تین طریقوں سے اس سے پیسی کما سکتے ہیں پہلا private label جس میں ہم اپنی branding بنائیں گے دوسرا wholesale جس میں ہم brand کی products کو sale کریں گے اور تیسرا drop shipping جس میں ہم as a retailer ایک retailer سے product لے کر customer کو بیچیں گے تو میں یہ تینوں models آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا اس کے فائدی بھی بتاؤں گا نقصانات بھی بتاؤں گا تو پھر آپ نے سوچنا ہے کہ اس میں میری لیے کونسا اچھا model ہے جس پہ میں کام کر سکو تو چلیے ٹپ بائی ٹپ کرتے ہیں private label جیسے نام سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک private ملکیت ہوگی کسی individual کی ملکیت ہوگی اس میں ایک بندہ اپنے خود کی brand کو build کرتا ہے for example میں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھاؤں کہ ایک product ہے for example ایک pin ہے جس market میں اس کی demand بہت زیادہ ہے تو ایک شخص آتا ہے ایک business man آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اس کو بیچنا ہے تو ایک manufacturer کو ایک factory والے کو وہ order دیتا ہے کہ میری لئے یہ pins بنا دو تو وہ اس کو وہ shape سب کچھ وہ بتا دے گا وہ pin بنا لے گا جب وہ pin بن جائے گا تو وہ manufacturer وہ factory والا اس کو کہے گا کہ اس پہ کیا نام رکھ دوں تو وہ خود کے نام پر وہ pin launch کرے گا خود کا نام رکھے گا اس پہ تو وہ اس کی private ملکیت بن گئی اس pin کو اس shape میں کوئی اور شخص نہیں بنا سکتا نہ کوئی اور شخص بیچ سکتا ہے اس کی ملکیت اس سے اجازت لینی پڑی گی تو اس میں کم از کم 20 ہزار ڈالر سے لے کر 40 ہزار ڈالر تک investment لگتی ہے اس سے زیادہ بھی لگ سکتی ہے تو اس میں ہمیں پی پی سی کمپینز کرنے پڑیں گے giveaways کرنے پڑیں گے review generating again کرنی پڑی گی کیونکہ یہ ایک نئی brand ہوگی ہم ایک نئی چیز کو ایک نئی نام کے ساتھ market میں آئیں گے تو لوگ اس پر trust نہیں کرتے تو ہم different طریقوں سے اس پر customer لائیں گے کہ یہ customer کو اچھی لگے اس وہ خرید لے اور use کریں اس کی طرح ہم اپنے brand کو build کرتے ہیں یہ ایک riskی model ہے riskی کیسے ہے کہ ہم اس پر بہت زیادہ investment لگاتے ہیں کم از کم سے 20 ہزار ڈالر سے لے کر 40 ہزار ڈالر لگاتے ہیں تو جب ہم لگاتے ہیں تو ہم اس کو manufacturer سے بنواتے ہیں اس کو ship کرتے ہیں جس market میں ہم بیچتے ہیں USF ہم USF میں ship کریں گے اس کی وہ registration کریں گے اس brand کی shapes وغیرہ کی ہم اس کی registration کریں گے اس کو ہم amazon پر list کریں گے اس کو ہم ppc کی truce کے campaigns لگائیں گے giveaways کریں گے free giveaways بھی کریں گے ہم اس پر reviews and rating بھی لائیں گے تاکہ لوگ اس کو جان سکے اس process میں تقریباً ایک سال لگتا ہے ایک سال تک ہم کوئی earning نہیں کر سکتے اس سے اور جب یہ اس کی فائدہ یہ ہے کہ جب یہ ایک risky model ہے ایک سال لگتا ہے پیسے زیادہ لگتے ہیں اگر یہ کامیاب ہو گیا تو اس میں returns بھی high returns بھی ہوں گے high risk ہوگا تو high returns بھی ہوں گے تو یہ لوگوں پر depend کرتا ہے کہ اس کا research کیسا ہے اگر research فیل ہوا تو اس کے پیسے بھی ڈوب گئے اور اگر research اس میں اچھی product لی ہے وہ لوگوں کو پسند آتی ہے تو already وہ بیکی گی اور اس کا چلتے ہیں drop shipping کہ drop shipping کیا ہے drop shipping میں ایک drop shipper کے پاس stock نہیں ہوتا amazon پہ اس نے listing کی ہوتی ہے لیکن stock نہیں ہوتا جب اس پر order آتا ہے تو وہ جا کے ایک retailer کو order دیتا ہے وہاں اس کو customer کا address دیتا ہے retailer اس کو ship کرتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ amazon for example ایک دوسری website selling website it's a ebay etc پہ ایک product 10 ڈال لگی ہے اور amazon پہ وہ product 50 ڈالر کی بیکتی ہے تو وہ drop shipper ایسا کرتا ہے کہ وہاں سے تصویریں اٹھا کر ebay etc وغیرہ website سے تصویریں اٹھا کر amazon پر لگاتا ہے جب وہ amazon پر لگاتا ہے amazon پر اس پر order آتا ہے تو وہ یہ order اس کو send کرتا ہے دوسری website کو ebay etc وغیرہ کو جب وہ اس کو دیتا ہے تو etc کے پاس اس customer کا address آ جاتا ہے تو وہاں سے وہ product customer کے پاس آ جاتا ہے اور یہ customer اس drop shipper کو پیسے دیتا ہے drop shipper اس سے اپنی خود کی جو اس نے کمائے ہیں وہ جیب میں ڈال کر وہ دوسری website کو اس کا 10 ڈالر دے دیتا ہے تو اس میں profit زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ riskی ہے ایک drop shipper اس کو as a broker کا کام کرتا ہے budget اس میں کم از کم 1000 ڈالر سے لے کر 3000 ڈالر تک لگتی ہے budget کم لگتی ہے تو اس کا مطلب risk زیادہ ہوگا اس میں budget 1000 ڈالر سے لے کر 3000 ڈالر تک لگتی ہے لیکن یہ ایک riskی model ہے اس میں اگر آپ amazon کی policy سے توڑا ادھر ادھر بھی ہو گئے amazon آپ کا ایک اون بند کر دے گا اگر آپ amazon پر as a new seller آتے ہیں ایک new seller آتے ہیں تو میں آپ لوگ کو کبھی بھی یہ model recommend نہیں اس کا ایک نقشہ ہے کہ کیسے drop shipping کام کرتا ہے اس میں یہ customer جو ہے ایک retailer amazon کو for example یہ customer amazon کو order دیتا ہے اس کو اپنا address email وغیرہ سب کچھ دیتا ہے کہ مجھے product چاہیے تو یہ drop shipper بیٹا ہے اس کے پاس stock نہیں ہے تو یہ drop shipper یہاں پہ اس ebay supplier کو ebay etc وغیرہ جو website ہے اس کو order دیتا ہے جہاں پہ وہ سستی میں بک رہی ہے وہ پر order دیتا ہے اور customer کی details اسے دے دیتا ہے یہ customer اس drop shipper کو پیسے دیتا ہے وہ اپنی پیسے سائیڈ میں کرتا ہے وہ 10 ڈالر جو بچتے ہیں اس کی supplier بنتے ہے تو اس کو send کرتے ہیں اور ہلسیل ایف بی ای ایسا ہوتا ہے we sell branded products ہلسیلر اس میں brands کی products بیجتا ہے like nike edidas nesle etc اس کی products بیجتا ہے اور ہم اس کو کم از کم 2000 ڈالر کی investment سے شروع کر سکتے ہیں اس میں ہمیں ppc advertisement giveaways وغیرہ کی کمپینز نہیں کرنی پڑتی ہے کیونکہ جب ہم کسی brand کا product بیچ سیل کرتے ہیں تو branded already will establish ہے لوگ اسے جانتے ہیں لوگ اس پر trust کرتے ہیں تو ہماری store سے وہ directly purchase کر لے گا very less risk involved in this business model اس business میں risk model بہت زیادہ کم ہے risk تب بنتا نہیں آتا اور کام شروع کرتے ہیں تو اس میں already risk ہے جب آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے اور آپ اس میں چھلانگ لگاتے ہیں تو لازمی آپ ڈوب ہوگی تو یہ risk تب بنتا ہے لیکن اس میں risk اگر آپ کو سمجھ آتی ہے اس کام کو کر اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں تو پھر risk اس میں بہت زیادہ کم ہوتا ہے ہم خود اس کو کر سکتے ہیں ہرسیل کا کام شروع کرتے ہیں تو کم از کم تین مہینوں میں ہمیں earning سٹارٹ ہوتی ہے ہم اس سے تین مہینوں میں پیسے کما سکتے ہیں اس میں تین چیزوں کی ضرورت سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے تو ہمارا کام شروع ہوگا ایسا نہیں کرتے اس میں ایسا نہیں کرنا آپ نے سبر کرنا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کام شروع کی اور ارننگ سٹارٹ ہوگی ایسا کسی کام میں نہیں ہوتا تو آپ نے سبر سے کام لینا ہے کنسسٹنسی سے کام میں ہو تو اس چیزوں کو اپنے سائٹ پہ رکھنا ہے اور اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے کام کو اچھی طریقے سے سمجھ ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ جائے گا رائیڈ ڈائریکشن اس میں یہ ہے کہ آپ خود سے یہ کام نہیں کر سکتے اگر آپ رائیڈ ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے منٹور کی ضرورت ہوتی ہے جس نے آلڈی یہ کام کیا ہو تو آپ اس سے گائیڈنس لے کی اس وہ آپ کو سمجھائے گا اور آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو رائیڈ ڈائریکشن سٹیپس بنائے ہے کہ کس کس پروسس سے گزر کر کون کون س سٹیپس اس بزنس میں ہوتی ہیں تو میں نے سٹیپ ون میں لکھا ہے کہ پلین ٹو میک منی آپ نے سب سے پہلے اپنے دماغ میں یہ ڈالنا ہے کہ پیسی کس طرح کما سکتے ہیں کیسی کمائے اگر پیسی کس طرح کمائے تو پھر آپ ایک کم بھی شروع نہیں کر سکتے اور نیک کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے ہاو ٹو میک منی کا کوششن اپنے دماغ میں ڈالنا ہے سٹیپ ٹو میں فائنڈ اپنے ایک پروفیٹیبل پروڈک کو فائنڈ کرنی ہے سٹیپ ٹری سنٹر آپ نے یہ پروڈک ایمازون فلفیلمنٹ سنٹر میں بھیج نی ہے ایمازون آپ کی لئے پروڈک پیک بھی کرے گا اور کسٹمر کو بھیج اگر کسٹمر کی طرف سے کمپلینٹ آتی ہے اور وہ اس چیز پسند نہیں کرتی تو یہ بھی آپ کی ہیڈک نہیں ہے ایمازون اس سے وہ چیز ریٹرن بھی کرے گا پانچ سٹیپ سے آپ جب گزر جاؤگی تو سٹیپ سکس یہ ہے کہ آپ نے صرف لپٹاب کی طرف دیکھنا ہے اپنے سیلز کی طرف دیکھنا ہے اور اپنی پروفٹ کی طرف دیکھنا ہے تو یہ تھی ہماری سیکنڈ لیکچر ترد لیکچر میں میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا کہ what is FBA and FBM ایمازون پہ FBA کیا ہے اور FBM کیا ہے اور ہم ایمازون کو ہرسیل کو کرنے میں کون کون سی ٹول اسم کرتے ہیں اور کیسے اسم کریں گے یہ میں آپ لوگ کو ترد لیکچر میں سمجھاؤں گا تو مجھے امید ہے کہ